آخر کر اسمول کیپ اور میڈ کیپ اور ایکویٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جس کو لے کر ایم فی اور سی بھی دونوں ہی اتنے زیادہ گمبیر نظر آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ مارکٹ میں اتنا زیادہ نیوز بنا ہوا ہے وہ کون سا طریقہ ہے اس طریقے کو آج ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھائی سی بھی ایم فی کہنا کیا چاہ رہی ہے کیا کروانا چاہ رہی ہے اور ایم سی کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہ رہی ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیلز میں بات کریں گے دوسری بات یوٹیوب پر آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھے ہوں گے جس کے تھیمنیل پر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ بھائی اے سمول کیپ میں ہو سکتا ہے کہ لمسم انویسٹمنٹ کو بند کر دیا جائے تو اس کی کیا حقیقت ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ساتھی ساتھ سی بھی اور ایم فی جس طریقے سے انویسٹمنٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں میچول فانڈ اے ایم سی کو وہ طریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے د دوسری بات کہ اس کو صرف ایک حساب کتاب سے ایمپلیمنٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ کچھ نیا رول لائے گیا ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس سے بھی ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سی بھی اور ایم فی جس طریقے کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر اس طریقے سے میڈ کیپ اے سمول کیپ میں انویسٹمنٹ کیے جائے تو کیا ریٹرنز کم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں مطلب پرزنٹ میں حال فیل حال میں اے سمول کیپ اور میڈ کیپ کٹیگری کے جو فانٹس ہیں جتنے اچھے ریٹرنس دے رہے ہیں کیا اتنے اچھے ریٹرنس دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے ویڈیو کو بلکل ہی مائنڈ حاضر رکھے گا تھوڑا اور پوری دیکھئے گا پورا ویزن آپ کا کلیر ہو جائے گا اور میں تو کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اب بھی بھی یہ کنفیوزن ہے کہ بھائی میڈ کیپ سمال کیپ انویسٹمنٹ کو لے کر اور کیوں اتنا زیادہ نیوز بن رہا ہے کیوں اتنا زیادہ ہنگامہ مچا ہوا ہے مطلب اب ان کو یہ بھی کلیر نہیں ہے کہ آخر بات کیا ہے تو ساری چیزیں کلیر ہو جانے والی ہیں آج کیسے ویڈیو میں تو سر ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں ڈائریکٹ ہم اپنے مدے پر آتے ہیں سبسے پہلے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ سیوی کہنا کیا چاہ رہی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایکویٹی انویسٹمنٹ کرائیٹیریہ کو سمجھنا پڑے گا جو کرائیٹیریہ سیوی کی طرف سے بنایا گیا ہے دیکھیں سیوی کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایکویٹی میچول فنڈز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ایسٹ کا مینیموم سکسٹی فائی پرسنٹ انہیں ایکویٹی میں نیویش کرنا ہے یہاں پر مینیموم کی بات ہو رہی ہے میکسیموم ہنڈریٹ پرسنٹ بھی ایکویٹی میں نیویش کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ایکویٹی میں لارج کیپ میڈ کیپ سمال کیپ تینوں ہی آتے ہیں اس کو ذرا ایک ایک ایگزیمپل سے سمجھئے مال لیجئے کوئی ایکس وائی زید نام کا میچول فنڈ ہے جو کہ سمال کیپ کیٹیگری کے ہے اس نے اپنا سکسٹی فائی پرسنٹ مینیموم سٹوک میں نیویش کر دیا لیکن پورا کے پورا سکسٹی فائی پرسنٹ سمال کیپ میں ہی ڈال دیا مطلب اس نے لارج کیپ میڈ کیپ میں نہیں ڈالا پورا کے پورا سمال کیپ میں ہی ڈال دیا تو بلکل وہ ڈال سکتا ہے یا پھر کوئی ایسا میچول فنڈ ہے جو کہ سمال کیپ کیٹیگری کا ہے وہ اپنا ہنڈریٹ پرسنٹ ایکویٹی میں ڈال دیا تو وہ ڈال سکتا ہے یا پھر اپنا ہنڈریٹ پرسنٹ اس نے ایس مول کےپ میں ڈال دیا تو ایسا بھی وہ کر سکتا ہے مطلب اس چیز کو سمجھیں یہاں پر زیادہ کنفیوز نہیں ہونا ہے مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیبی نے کہا ہے کہ مینیموم سکسٹی فائی پرسنٹ سیبی کی طرف سے مینیموم کا کرائیٹیریہ دیا گیا ہے کہ مینیموم سکسٹی فائی پرسنٹ ایکویٹی میں نیویش کرنا پڑے گا میکسیموم بھی آپ انویشٹمنٹ کر سکتے ہیں اب یہ کہنا ہے سیبی کا اب ایم سی کیا کر رہی ہے اس کو سمجھیں ایم سی اپنے زیادہ تر پیسے کو سٹوکس میں نیویش کر رہے ہیں یعنی پورا ہنڈریٹ پرسنٹ تو نہیں کر رہے ہیں لیکن نائنٹی فائیف نائنٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ اس طریقے سے اپنے پیسے اپنے ای ایو ایم کا اتنا اتنا پرسنٹیز سٹوکس میں نیویش کر رہے ہیں تو اب سی بھی کا یہی چیز کہنا ہے کہ بھائی میں نے تو صرف 65% کا کرائی ٹیڈیا دیا تھا کہ میریموم اتنا آپ انویشٹمنٹ کر سکتے ہیں ہاں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ آپ 100% بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کر ہی دیجئے آپ کے جو 35% بستے ہیں 30% بستے ہیں اس کو آپ ڈیٹ فانڈ ہوگرہ میں ڈال سکتے ہیں یا پھر ایسے فانڈ میں نیویش کر سکتے ہیں جو کہ ڈیٹ کٹاگری سے ریلیٹڈ ہو یعنی وہاں پر جب آپ نیویش کریں گے تو اس میں لیکویڈیٹی کا پروبلم نہیں آئے گا دیکھیں اکچولی سی بھی کا کہنے کا مطلب کیا ہے اس چیز کو آپ سمجھئے سی بھی یہ کہنا چاہیے کہ آپ جو سمول کیپ اور میڈ کیپ جو بھی آپ کے فانڈ کا ای 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 م ہے اس کے آپ 90% پیسے 85% پیسے اتنا اتنا زیادہ پیسے جو آپ سٹوکس میں نیویش کر رہے ہیں یہاں پر نیویش کرنے میں دکھت نہیں ہے نیویش کرنے کے ٹائم پہ تو وہ ہو جائے گا کسی طریقے سے مینیزمنٹ اس کا کیا جا سکتا ہے میں مانتا ہوں لیکن جب کچھ ایسا مومنٹ بنے مارکٹ کا کچھ ایسا سینیریو بن سکتا ہے جب ہو سکتے ہیں ایک ساتھ بہت ہی زیادہ ریڈمشن ریکویشٹ آ جائے اس ٹائم پہ آپ کیا کریں گے اور اس مول کیپ میں خاص طور سے اگر بات کی جائے تو لیکویڈیٹی کی پروبلم بہت زیادہ ہوتی ہے اور سی بھی یہی نہیں چاہے رہے ہیں سی بھی چاہے رہے ہیں کہ بھائی اگر کچھ مارکٹ کا ایسا سینیریو بنے یا کسی بھی ریزن سے اگر ایک ساتھ بہت زیادہ ریڈمشن ریکویشٹ آ جائے تو وہاں پر انویشٹرز کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے دیکھئے دین کو کوئی نہیں جانتا ہے سمائے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے بھائی ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سی بھی کیا سوچ رہی ہے لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ سی بھی انویشٹرز کی بھلائی چاہیتی ہے میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں یہ صرف انویشٹرز کی بھلائی کے لیے سی بھی نے اس قدم کو اٹھایا ہے میں نے کہا نا ٹائم کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے کوویڈ کے بارے میں کون جانتا تھا اس ٹائم پر ایک ساتھ بہت زیادہ ریڈمشن ریکویسٹ آیا تھا اور اس ٹائم پر بہت سارے ایک سمول کیپ میں لیکویڈیٹی کے پروبلم ہوئے بھی تھے تو دیکھیں فائنلی سی بھی کا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہاں ہنڈریٹ پرسنٹ آپ ایکویٹی میں نیویش تو کر سکتے ہیں لیکن کیجئے مت سکسٹی فائی پرسنٹ کا جو کرائیٹیریہ ہے بس اسی کا پالان کیجئے باقی آپ بیچ کا کوئی بھی حصہ لے سکتے ہیں مطلب سکسٹی فائی پرسنٹ ہو گیا سیونٹی پرسنٹ ہو گیا سیونٹی فائی پرسنٹ ہو گیا آپ ڈالیے ایکویٹی میں اس کے بعد جو پیسے بستے ہیں اس کو آپ کہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کو آپ ڈیٹ کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں ڈیٹ میں ڈال سکتے ہیں ڈیٹ میں انویشٹمنٹ کر سکتے ہیں کچھ فانٹس میں آپ کو ایکزامپل کے لیے دکھلاتا ہوں بہت زیادہ نہیں دکھلاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر نیپون انڈیا اسمال کیپ کا اگر اسیٹ ایلوکیشن دیکھیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایکویٹی میں کتنا نیویش کر رہا ہے ڈیٹ میں کتنا اور کیش میں کتنا رکھا ہوا ہے تو ایکویٹی میں نائنٹی فائی پوائنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ پیسے نیویش کیا ہے اب یہاں پر سوچئے نیپون انڈیا کا ایوی ایم آپ جا کر دیکھیں گے تو بہت بڑا ایوی ایم ہے نیپون انڈیا اسمال کیپ کا اس کا صرف 4% کیش میں رکھا ہوا ہے صرف 4% میں بولنا ہوں آپ چیک کریے گا اور آپ کے سکرین پر شو بھی ہو رہے ہوں گے اس کے بعد ڈیٹ میں ان کا کتنا انیویش کیا گیا ہے 0.02% 0.02% نہیں بولنا ہوں 0.02% بولنا ہوں میں مطلب آپ سوچ کر دیکھیں ڈیٹ میں کتنا کم نیویش کیا گیا ہے اور ایکویٹی میں 95.98 مطلب آپ 96 سے اس کو مان ہی سکتے ہیں اب اگر اس کے مارکٹ کیپ ویٹیس کی اگر بات کی جائے تو لارج کیپ میں 10.01% انویش کیا گیا ہے صرف 10% نیویش کیا گیا ہے لارج کیپ میں اس کے بعد میڈ کیپ میں 46.4% انویش کیا گیا ہے اس کے بعد 36.19% ایک سمال کیپ سٹوکس میں نیویش کیا گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی مجھے یہاں پر کہاں پر کتنا نیویش کیا گیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے آپ یہاں پر یہ میں آپ کو دکھلانا چاہ رہا ہوں کہ ایکویٹی میں 96% کے آس پاس نیویش کیا گیا ہے اور کیش میں کتنا ہے صرف 4% ہے سوچی ایک ساتھ اگر ریڈمشن ریکویشٹ آئے تو یہاں پر کیا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کونٹ میچور فانڈ کو لے لے کونٹ اسمال کی فانڈ کے میں بات کر رہا ہوں یہ بھی اپنے 95.1% پیسے کو ایکویٹی میں نیویش کر رہا ہے اس کے بعد 1.01% کا نیویش ڈیٹ میں کر رہا ہے اس کے بعد 3.89% کیش میں رکھا ہوا ہے تو سوچ کر دیکھیں کیش میں بہت تھوڑا سا پیسہ ہے لیکن ڈیٹ کی اگر بات کی جائے تو بہت کم پیسے نیویش کیا گیا ہے یہاں پر اگر اگر ایڈمشن ایکویشٹ آتا ہے تو کیا ہو جائے گا اس کے بعد کونٹ ایسی ایسی اگر مارکٹ کی ایسی اگر بات کی جائے مطلب کس کیپ میں کتنا نیویش کیا رہا ہے کس مارکٹ کیپ میں کتنے پیسے لگائے جا رہا ہے تو لارج کیپ میں 5.21% پیسے لگائے جا رہا ہے میٹ کیپ میں 32.39% پیسے لگائے جا رہا ہے اس کے بعد چیزوں کو آپ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں بہت ایسے ویف سائٹ ہے جہاں پر جا کر آپ یہ چیزیں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ایک بات اور بھی جو کہ بہت ہی مین ہے سی بھی جیسا کہ کہ جو آپ کے ایلوکیشن ہے زیادہ زیادہ پرسنٹیج میں اس کو کچھ کم کریے اور آپ اس کا ایلوکیشن ڈیٹ میں کر سکتے ہیں ایسے اگر کریں گے تو کیا ایسے میں ایسے میٹ کیپ کی ریٹرنز کم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں تو جی ہاں بلکل ہو سکتے ہیں اگر ایسا کیا گیا تو آنے والا ٹائم میں ایسے سمال کیپ اور میٹ کیپ جو ریٹرنز ہے پرزنٹ میں جتنے والا ٹائم میں فیوچر میں سمال کیپ میں لمسم بند کر دیا جائے سمال کیپ اور میٹ کیپ میں لمسم کا ونڈو آف کر دیا جائے تو کیا یہ possible ہے یا ایسا کچھ نوٹیفیکیشن سی بھی کی طرف سے ایم فی کی طرف سے آیا ہے سی بھی اور ایم فی کی طرف سے ایسا کچھ نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے لیکن ایک چیز انمان لگا جا رہا ہے جو بھی لوگ فائننس کیٹیگری کی ویڈیوز بنا رہے ہیں یا میچول فنڈ ایسٹ کو گرہ کو لے کر یا اس طرح آپ مینیز کر ہو اب زیادہ پیسے آپ کو لمس کے ذریعے نہیں لینا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے سی بھی کی طرف سے ایسا نوٹیفیکشن آیا ہے تو فائنلی ویڈیو میں مجھے لگتا ہے جو بھی ایمپورٹن چیزیں تھی وہ ساری چیزیں میں نے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو انسٹیگرام لنک بھی مل جائے گا دیسکریپشن میں تو وہاں سے جا کر آپ انسٹیگرام پہ بھی میسیز کر سکتے ہیں بات بھی کر سکتے ہیں فیلحال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ ہو ویڈیو اگر اچھی لگ تو ایک لائک ضرور کر دیجئے کیونکہ بہت ہی پس ہی آرہے ویڈیو بنانے میں تو ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چائنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سر پلیز چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں میں پھر ملتا ہوں کسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے all the best thank you thank you for watching